بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور لائیو وید سیبی کازمی شو اور ناظرین آج کے شو میں میرے ساتھ لیاکت بلوچ صاحب ہوں گے جماعت اسلامی کے سینئر اینما اس شو کو پورا دیکھیں اس میں کچھ اہم انکشافات آپ کے سامنے رکھیں سب سے پہلے سینیڈے دخوابات میں صرف دو دن رہ گئے ہیں اوپن بیلٹ ار شو آف ہیں عدالت نے الیکشن کمیشن کے آرٹیکل دو سو چھتیس کے تحت خفیہ رائے شماری کی بات کر دی اسلامباد میں اس وقت لوگ نوٹوں کے بیگ لے کر گھوم رہے ہیں منڈی پھر بھی لگے گی ایک بار آپ کو بتا ہے ہاں اس پر قیمت تھوڑی سے زیادہ ہو جائے اور ناظرین حمزہ شہباز کی سینئر ایلیکشن سے پہلے زمانت کیوں ہوئی اس کے پیچھے پسے پردہ کیا کوئی ڈیل ہوئی یا پنجاب میں پاکستان مسلمی نون لڑے بنا کیوں ہتھیار ڈال گئی پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیوں اپنی ایک سیٹ ضائع کر دی اور اس بات پر مریم صاحبہ کیوں خاموش ہیں کہ وہ اس معاملے سے انہیں کیا الگ رکھا گیا کیا عمران خان صاحب کے نوٹس میں ساری باتیں آئیں اور جماعت اسلامی کے حوالے سے جو بہت زیادہ بات کی جاری ہے کہ وہ یوسف رضا گلانی کو ووٹ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں کیا وہ اپنے موقع سے ہٹ رہے ہیں آج لیاکت بلوچ صاحب سے یہ ساری باتیں ہم پوچھیں گے ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ سے کنگ میکرز کا ایک زور ایک پلڑا بھاری رہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خود برائے راست حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہر حکومت کا حصہ بنتے ہیں نئی حکومت بننے میں توڑنے میں یہ مائر سمجھ رہتے ہیں اگر خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو وہاں پر خٹک فیملی یعنی پرویس خٹک کنگ میکر ہیں وہ پاکستان کے ہر الیکشن میں ان کا ایک بڑا عمل جو دخل نظر آتا ہے خیبر پختونخواہ سے وہ ان کا یا ان کے خاندان کا یا ان کے قریبی دوستوں کا پاکستان کی سیاست میں نظر آتا ہے اسی طرح اگر آپ پنجاب پر نظر دھڑائیں تو یہاں پر آپ کو چودری برادران چودری شجاعت اور چودری پرویس الائی یہ وہ کنگ میکر ہیں جو جنرل پرویس مشرف صاحب کے دور سے بڑی دیر سے پیچھے بیٹھ کر دوریاں ہلاتے رہے ابھی حالی میں چودری سائیبان نے پنجاب میں سینٹ کا جو الیکشن ہے تین مارس سے پہلے ہی کروا دیا ان نشستوں کا فیصلہ تین مارس سے پہلے ہو گیا پانچ نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف لے گی اور پانچ نشستیں پاکستان مسلمی نون اب جو ایک نشست تھی وہ مسلمی کاف نے اپنے پاس رکھ لی اب پاکستان تحریک انصاف کی جو خصوصی نشستیں ان میں ڈاکٹر زفر ہیں اور دوسری طرف سے زرکا صاحبہ ہیں مسلمی نون کی جو خصوصی عورتوں کے نشست پر سادیہ عباسی صاحبہ بینہ کسی رکاوٹ کے منتخب ہوگی اب ساجد میر صاحب ہیں عرفان صدیقی ہیں اجاز چودری ہیں اون عباسی ہیں سیف اللہ صلخان نیازی ہیں کامل علی آگا ہیں اور اب مشاہد اللہ کے بیٹے جو ہیں وہ ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا وہ ہیں اب یہ دیکھیں دو مخصوص نشستوں پر جخواتین اور دو ٹیکنو کریٹ کے ساتھ یہ گیانہ نشستیں بنتی ہیں ٹوٹل سات نشستوں پر وہ اوورال انتخابات ہیں مریم صاحبہ ابھی جب اس پر سوال پوچھا گیا کہ پنجاب میں جو ہوا تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب ابھی آپ رہنے دیں میرے ذاتی خیال کے مطابق یہ پنجاب کے الیکشن میں مریم صاحبہ کو بائے رکھا گیا تھا تحریکین صاحب کو یہ الیکشن لڑنا چاہیے تھا وہ ایک نشست شاید زیادہ لے سکتے تھے لیکن جس انداز میں یہ الیکشن ہوئے پھر چودری پرویز اور شجاعت نے تمام پارٹیاں کو کٹھا کیا الیکشن سے پہلے ہی سب کو سیٹل کروا دیا تمام پارٹیاں جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کے حق میں بیٹھ گئیں یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ کچھ لوگ تو اسے جمہوری سوچ یا سمجھ بوجھ کہہ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ اسے پری پول رگنگ بھی کہہ رہے ہیں اب شبلی فراد صاحب نے اس پر کیا کہا تھا کہ جی دیکھیں چودری برادران کیونکہ سمجھ بوجھ میں بہت آگے ہیں وہ اکلمند ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ سیاست میں ہیں اسی لئے وہ پنجاب کی سیاست کو اپنے حساب سے چلا رہے ہیں اور بڑا بہترین چلائیں ایسا نقوال صاحب کہتے ہیں کہ دو سو فیصد ہمیں تین نشستوں پر پکا یقین تھا باقی دو نشستوں پر ہم لوگ مدل ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپس میں کمپرومائز کر لیا جائے مونس الائی نے اسے ایک بہت بڑی جیت قرار دیا ٹویٹ کی کہ دیکھیں نہ دھانلی ہوئی نہ لڑائی جگڑا ہوا نہ کوئی مسئلہ ہو اور پنجاب جیت گیا اچھا پھر یہ خبریں چلائی جا رہے ہیں جو بلاول زرداری بھٹو ہیں وہ یہ دعویٰ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں وہ ان سے مل رہے ہیں وہ جب بچائیں سینٹ کا نقشہ بدل دیں گے یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ زرداری صاحب اس وقت اسلام بد آ کر بیٹھ کے کہ جب تک سینٹ کے الیکشن ختم نہیں ہوں گے وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گی اب بلاول صاحب کی جو بڑی سٹیٹمنٹ ہے تحریک انصاف کے کچھ ارکان جو ڈاوہ ڈول تھے اور جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید مخالف جماعتوں کا پلڑا اس وقت بھاری ہو جائے ان ارکان کی یا پھر قیمت لگائی جائے جن کے لیے نوٹوں کے بیگ لے کر اسلامباد میں لوگ اس وقت گھوم رہے ہیں اسی لئے عمران خان نے شو آف ہینڈز کے ذریعے یا اوپن بیلٹ کی حق میں بات کی لیکن سپریم کورٹ نے آپ کو پتا ہے اپنے حساب سے فیصلہ دیا اور اس کی اب کوئی مثال نہیں ملتی جو انہوں نے بات کی جماعت اسلامی کو ایک سیٹ مل گئی ہے اور ایک سیٹ کے لیے جماعت اسلامی نے پاکستان ڈیموکرائٹک پی ڈی ایم یعنی ان سے اتحاد کیا یہ وہ خبریں تھیں کہ جو سوشل میڈیا پر گردش میں تھیں اور ان کے بارے میں بہت سری ٹویٹس بھی آتی رہی ہیں اب کچھ عرصہ پہلے تک جماعت اسلامی آپ کو پتا ہے پاکستان پیوٹس پارٹی اور پاکستان مسلمی بنون دونوں کو کرب جماعتیں قرار دیتے ہوئے سراجالاک صاحب نے ان کے خلاف جلسے جلوس اور مارچ وغیرہ اور ٹرین مارچ اور بہت کچھ کیا اب اپنی جماعت کی پوزیشن سے علیدہ ہو کر جد و جہد بھی کرتے رہے اب ایک خاتون سیٹ کے لیے اگر وہ راضی ہوگے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی لیکن جماعت اسلامی کا کوئی ہمیشہ ایک موقع فرہ ہے آپ ان سے جتنا مرضی اختلاف کریں یہ واحد جماعت ہے کہ جہاں پر واقعی الیکشن ہوتے ہیں دیموکریٹک ہے ان کے کسی رینما کے فانانشل کرپشن کوئی ثبوت نہیں ملتا اور ان کی اگر آپ جماعت میں دیکھیں کہ جس انداز میں الیکشن ہوتے ہیں تو واحد پاکستان کی جماعت ہے جہاں پر کوئی کسی کا رشدار یا برادری یا خاندان والے نہیں ملتے ان کی سیاست سے آپ بھرپور اختلاف کر سکتے ہیں ہر ایک آپ کا جمہوری حق ہے کہ ان کی سیاست پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر اب تک بڑی عجیب و غریب سیاست رہی اور اس سیاست کو سمجھنا بڑا مشکل رہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وگٹ کے دونوں طرف کھیلتے رہے کچھ کے کہنا ہے ان کا کوئی وہ مطلب سیدھی نہیں ہے ان کی جو سیاست کی جو اننگز کی جو سٹائل ہے بارال ان تمام باتوں پر ان کے جو سینئر رینمائے لیاقت بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد لیاقت بلوچ صاحب کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں تک کہ یہ معاملہ ذرا کلیر ہو کے جماعت اسلامی کا سٹانس اصل میں ہے کیا اور سینٹ کے انتخابات میں وہ کیا دیکھنے ہونے جا رہے ہیں میرے ساتھ نے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا لیاقت بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی سینئر کی جو پوزیشن آپ کے سامنے ہے اس وقت جس طرح پنجاب میں الیکشن ہو چکا ہے KPK میں ہیں اور پھر ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سینئر کے انتخابات ہیں ان میں آپ ایک سینئر لیڈر ہیں جانتے ہیں بڑے عرصے سے انتخابات دیکھتے رہے ہیں آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن طرح ہے چینٹ کا الیکشن تو ہر تین سال کے بعد ایک معمول ہے لیکن ایک خاص کسیم کی آیت پریئیٹ کی جاتی ہے اور جس کا بنیادی مقصد تو پاکستان نے ایک ساتھی اور سموری عمل کو مسلسل تاؤدار بنائے رکھنا ہی ہیں انہا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بھی سنجاب کے بارے میں بڑی باتیں آ رہی تھی لیکن سنجاب نہیں سب سے پہلے تھی میں ٹیٹل ہو گئی اسی طرح افظہر ہے کہ بھئی جو قومی اسمبلی کی سطح پر ہے ایک ٹاف کمپوٹیشن ہے لیکن بیٹی آئی کی حکومت کی اطلی تو خالص کوئی ان کی اطلیت نہیں ہے اور وہ مختلف اتازیوں کے ساتھ ہیں اور یہ مواقع ہوتے ہیں جہاں اتازی ایک دوسرے ایک اور پھر بلیک مل کرتے ہیں یا حکومت کے ساتھ جو کمدوریوں ہوتی ہیں اس پر وہ زور ڈالتے ہیں مرخان ہے کہ ابھی تک تو جو ہے کہ بھی اگر کوئی بہت بڑا دباہ کرنا ہوا جو صورتحال ہم ایسی کی رہے گی اچھا لیاکہ صاحب ابھی سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی خبریں آرہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور تواتر سے آپ کی ٹویٹس آرہی ہیں جس میں آپ کے جو لیڈرنس سراج لالا ان کے بارے میں بہت ساری باتیں آرہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں آپ ان کو ووٹ بھی دے رہے ہیں آپ وکٹ کے دونوں جانب کھیل بھی رہے ہیں آپ کو بہت سی الزمات لگایا جا رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے بیانیے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی نون کو ایک کرپ جماعت کے طور پر دیکھتی تھی ان کے خلاف جو لانگ مارچ سرطالیں دھرنے کرتے تھے اب آپ ان کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے مرے خیال ہے ایسی حقیقت نہیں ہے خیبر پختون خواہ میں ہمارے تین ووٹ ہیں اور جو اس وقت ایک دویہ میں اس میں اس کی بہت اہمیت بن گئی ہے تو جتنی بھی وہاں ایم پی ایز ہیں یا خیبر پختون خواہ میں دیگر پارٹی ہیں ان کی اپس میں ایک سکنٹ ہوئی ہیں ہمارے تین ووٹ ہیں ہم کسی کو نو ووٹ لیں گے اور کسی سے نو ووٹ لیں گے اس لیے جو وہاں اپنے بیاناتیں موجود ہیں ان کے ساتھ یہ بات جیت جاری ہے لیکن براہ راست یہ کہ کبھی قومی اسمبلی میں یا پیند اسمبلی میں جیپس پارٹی کو ووٹ کیا جا رہا ہے یہ غلط بات ہے اور سوشل میڈیا تو آج کل مکمل آزاد ہیں جو باتیں جس طریقے سے اڑا دیں اگر نہ جماعتی فیصلہ تو نہ ایسا ہے نہ ایسا کیا جا رہا ہے لیکن صاحب نہ آپ ووٹ دیں گے نہ آپ کسی سے ووٹ لیں گے پھر آپ نے کہا یہ سب غلط باتیں ہیں آپ کا ایک واضح سٹانس دونوں جماعتوں کے بارے میں بلکہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بھی آپ لوگیں بڑے سخت بیانات تھے تو اگر آپ ان تینوں کے مخالف رہیں گے تو پھر آپ لوگ ووٹ کسے دیں گے آپ کا لا عمل کیا ہوگا سینٹ کی الیکشن میں دیں تو ہمارا موقف قائم ہے کہ یہ جو مرک میں اخراجیاں آئی ہیں جس کی افعادی حکومتیں جہاں ذمہ دار ہیں وہیں بھی بس پارٹی اور مسلم دیکھ کے حکومتے میں ذمہ دار ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے انہیں پورا موقع میں لیا ہے وہاں کی بڑی توقعات تھی لیکن پی ٹی آئی نے عمران خان نے اپنے اصبوب اور روزیہ کے ساتھ ار ارماز پر قوم کو معجوز کی ہے اور اسی وجہ سے جو سیاسی آنگینی اور تحضیدی اور اقتصادی بوران ہیں وہ بطوری شکل اختیار کر گیا ہے اچھا لیاکہ تب فوجی حکومتیں آپ نے کہا ذمہ دار رہی ہیں اس سے پہلے بھی ابھی حالی میں ایک پرانی آپ کی ویڈیو جو کہ خواجہ آصف صاحب کی پارلیمنٹ میں جس میں وہ بار بار جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ الزام لگا رہے ہیں جی اس ویڈیو میں اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کے جو لیڈر تھے وہ ان سے بات کر رہے تھے ان سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا پاکستان آرمی ہمارے ساتھ موجود ہے یا نہیں ہے کیا ہم ان کی حمایت دیافتہ ہیں یا نہیں یہ وہ بات کر رہے ہیں میں آپ کو ابھی وہ ویڈیو دکھا بھی دیتا ہوں پھر میں آپ کو وہ وٹسائب بھی کر دوں گا لیکن یہ ویڈیو دوبارہ سرکولیٹ ہو رہی ہے بہت تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے لیکن جو جماعت اسلامی کو جانتے ہیں وہ اس کی پوری سسٹم کو اور طریقے کو جانتے ہیں کہ وہ یہاں کسی کے کہنے کے یا چور دروازے سے کسی حقومت میں حصہ لینے کے لیے یا انہار واصل کرنے کے لیے یا اپنے نقدمات کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے ہم نے کبھی بھی کوئی چور راستہ اتیار نہیں کیا جماعت اسلامی ایک دیموکریٹک پارٹی ہے ان پارٹیوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں جمہوریت کیا ہوتی ہے اور دیموکریٹک پارٹی کی ایسیت سے جماعت اسلامی کے اپنا ایک آزاد ادارہ مرکزی مجلے سے شورا ہے وہ اس کا پولیسی ادارہ ہے اور ہم وہی پیسلے کرتے ہیں کہ جو ملک کے عوام کے اور حالات کے تقاضہ ہوتا ہے یہ نہ ہمارا کوئی ذاتی مفاد ہے نہ کوئی ایسا گروہی مفاد ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اسلام کی پالتی کے لیے بھول کے مفاد کے لیے اور عوام کے حقوب کے تحفظ اور ان کے مسائل کے حال کے لیے کرتے ہیں دیگر جماعتوں میں جہاں خود جمہوریت نہیں ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جمہوری طریقہ کارٹیا ہوتا ہے اچھا لیاکہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی جماعت جو ہے وہ واقعی ایک ڈیموکرائٹک پاکستان کی جماعت ہے جس کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کے اندر کو فینانشل کرپشن بھی نظرات میں کوئی شک نہیں اچھا سارے دیکھنے سننے والوں کے لیے ایک واضح الفاظ میں اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ کیا جماعت اسلامی یوسف رضا گیلانی صاحب کو تین مارچ کے سینٹ الیکشن میں ووٹ نہیں دے گی تو اس پر آپ کا کیا رد عمل ہوگا قومی اسمبلی میں یا تیند اسمبلی میں جو سوشل میڈیا سے طفان پر رکھا کیا گیا ہے وہ بے بنیاز پاتھ ہیں جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے لیاقت بلوچ صاحب کی باتیں بھی سنی بہت سی باتوں میں نبتا ہے کہ سوشل میڈیا پر بے پرکی اڑائی جا رہی ہے جماعت اسلامی کسی صورت میں جو آپ نے سن لی ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے مکم نے ابھی ریسنلی جو پی ٹی آئی کے زہرانے میں شرکت نہیں کی تو لیاقت بلوچ صاحب نے یہ بھی ایک بڑا اچھا پوائنٹ اس میں ریس کیا کہ یہی وقت ہوتا ہے کہ جب اتحادی جماعتیں اپنا وزن بڑھانے کے لیے اپنے مطالبات منانے کے لیے یا دوسرے منوں میں بلیک میلنگ کرنے کے لیے اس وقت وہ فل پاور میں ہوتی ہیں اس وقت بارگیننگ چپ ان کے پاس ہوتی ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب اس وقت حکومت کو ان کی شدید ضرورت ہے تو اس وقت وہ اپنے مطالبات منواتی ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب تین مارچ کو سینٹ کے انتخابات میں آگے یہ اونٹ کس کروٹ پیٹھے گا کیونکہ اب جو ہے وہ شو آف ہینڈ نہیں خفیہ بیلٹ سے بات ہوگی تو چونکہ خفیہ بیلٹ سے بات ہوگی تو کون سی پارٹی جیتے گی کس پارٹی کے ہاتھ سینٹ لگے گا اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاسی جو صورتحال وقیاب بننی اس پر انشاءاللہ میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پرگرام تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ